اللہ لا الہ الا ہو چھوٹی چیز بس یہ آیت ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے معنی اس میں پوشیدہ ہیں یہاں پر توحید اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھے بغیر کیا اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے یعنی ذرا اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا توحید کا فلسفہ ہے ذرا اسے کھولیے اس آیت کے پہلے حصے کی تفسیر کیا ہے توقل اور اللہ لا الہ الا ہو آج کا یہ بابرکت پرگرام ویسے قرآن سے پھر قرآن کی اس عیس سے جس کی ابتداء لفظ جلالہ اللہ سے ہو رہی اور یہی لفظ اللہ اس کا معنی اس کا مفہوم اس کی براکات اور اس کا پل پل لمحا لمحا اس کا پیغان اور عملی زندگی ہمارے سامنے ویسے ہی ہے لفظ اللہ کی ابتداء اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں صرف اللہ ہی ہیں اور اس کو عملی زندگی میں لانے توحید پہ بات کرتے ہیں عملی زندگی میں لانے کا ایک بہترین نقشہ ایک مسلمان کے لئے اللہ جلgewلالہ نے دے دیا کہ آزان جو توحید کی آزان ہے توحید کا اعلان ہے اور توحید کا وہ پیغام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابتداء اللہ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ سے ہوئی اور پھر وہ نماز جو توحید کا مظہر اور توقل کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے اس نماز کی ابتداء بھی اللہ اکبر اللہ سے کروائی اور اس کی انتہابی السلام علیکم ورحمت اللہ لفظ اللہ کے اوپر کروائی اب عملی طور پر اور نظریاتی طور پر اور قلبی طور پر اللہ کی طرف توجہ لفظ جلالہ ہے اور اللہ کا یہ ذاتی نام ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کے تمام صفاتی نام ولیلہ الاسماء الحسنہ نائنٹی نائن سے علاوہ اور بہت سارے پانچ ہزار تو بوسر روحانی بازی رحمہ اللہ نے لکھے اور اس کے علاوہ ساری صفاتی اللہ کی ہیں لفظ اللہ کے ساتھ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ اور کسی صورت میں کوئی بھی معبود نہیں ہے